یہاں بھر آپ کو بتائیں ذرائع کا بتانا ہے کہ نون لیگ اور پیبلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی ہے ازر فاروق سے مزید تفصیلات لیں گے بتائے گا ازر آئی جیسرس پالیبانی کومیٹی کا اعداد چل رہا ہے جس نے تمام تر شیئر شیئر کیے گئے ہیں بالخصوص جو میٹنگ گئی ہیں چھتیسویں آئینی پرمین سے متعلق اور ذرائع کا یقین ہے کہ اس اجلاس کو یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمی نواز اور پیبلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی ہیں اور حکومتی سعادی جماعتیں اور یہ یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر استفاد ہو گیا ہے جو کہ سپریم کورٹ میں تشکیل دیا جائے گا حکومت اور یہ یو آئی کا جو مشترکہ مصفدہ ہے اس حوالے سے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا اور مولانا فضل ریمان حقیق مصفدہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ آج شام کو شیئر کریں گے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 26 بھی آئینی ترمین کے اس مصفدے میں آئینی عدالت کا جو ذکر کیا گیا تھا اس کو اب ڈراب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئینی عدالت کے بغیر آئینی بینچ کی تشکیل اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی تقرور کے حوالے سے پینل لائے جانے کے حوالے سے جائے وہ اس پر استفاد ہو گیا ہے اچھا ازر بلاول بھٹو زرداری تو کہہ رہے تھے کہ جو آئینی عدالت ہے وقت کی اہم ضرورت ہے اور بے نظیر کا نظریہ بھی تھا تو کس طرح سے بلاول بھٹو بولانا کی اس بات پر قائل ہو گئے مولانا فضل ریمان نے قائل کیا ہے پیپلز پارٹی کو کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل ریمان کی حمید کے بغیر حکومت کسی طور پر بھی یہ آئینی ترمیم نہ سینٹ نہ قوم یہ سمجھ سے پاس کرا سکتی مولانا کے یہ موقع تھا کہ آئینی بینٹ کیوں ہے وہ تشکیل دیا جائے اور اس بینٹ کے ذریعے جو مختصر ترین کم تدہاب کے نویت کی کیسز ہیں آئینی ان کو ان بینٹ کے ذریعے حل کیا جائے تو مولانا فضل ریمان اور پیپلز پارٹی کی درمیان اس پر اتفاق ہوا کیونکہ مولانا فضل ریمان اس حوال سے کوئی لچک پکھانے کے لیے تیار نہیں تھے جس کے بعد رات کے جو ہے جو جلاس ہوا میانواشیز کے ساتھ نون لیگ کی قیدت کو بھی اس پر جو ہے وہ آمادہ کیا گیا دوزرائے کے یہ کہنا ہے کہ اب آئینی عدالت نہیں بنے گی بلکہ آئینی بینٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا اور پی ٹی آئی آئینی بینٹ کی تشکیل کو سپورٹ کر رہی گیا بہت شکریہ آزف فارو کی سوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے چھپ اس بھی آئینی ترمیم میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے ایک دوسرے کو منانے اور قائل کرنے کا سلسلہ جاری رہا ذرائقہ اب یہ بتانا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی ہے حکومت اتحادی جماعتیں اور جی جو آئی میں آئینی بینٹ کی تشکیل پر اتفاق ہوا ہے حکومت اور جی جو آئی کا مشترکہ مسوودے پر پی ٹی آئی سے مشاوت کا فیصلہ بھی سامنے آئے ہے ذرائقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن حتمی مسوودہ پی ٹی آئی کا عادت کے ساتھ شیئر کریں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کے مسوودے کی تیاری حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور ایک اہم پیشرت کے چھبیسویں آئینی ترمیم کے مسوودے میں آئینی عدالت ڈراب کرنے کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے